موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 2.1 اور اس کا کوششن نمبر 2 سے سٹارٹ کرتے ہیں پیچھلی لیکچر میں ہم نے کوششن نمبر 1 کے کچھ پارٹ سالو کیے تھے اور اب ہم کوششن نمبر 2 پر آتے ہیں کوششن نمبر 2 کا پہلا پارٹ ہے کوششن نمبر 2 اور فرسٹ پارٹ y is equal to سکے روٹ آف x پلس 2 یہ ہمیں فنکشن گیون ہے y is equal to under root x پلس 2 اب y کو ہم f of x بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلے تو ہمیں فنکشن گیون ہو دیا تھا f of x is equal to something یا جو بھی تھا تو ہم اس y کو f of x بھی کہہ سکتے ہیں let f of x is equal to y is equal to سکے روٹ آف x پلس 2 یا پھر ہم سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں f of x is equal to سکے روٹ آف x پلس 2 اچھا اب یہاں پر باقی سٹیپس ہم وہی فالو کریں گے جو ہم پہلے جس طرح سے derivative by first principle solve کرتے ہیں تو یہ question number 2 میں بھی ہمیں کہا گیا find the derivative d y over dx from first principle first principle سے ہم نے اس کو solve کرنا ہے صحیح ہے تو اس طرح سے ہم function کو لے کر بھی چل سکتے ہیں یا پھر ہم اسی طرح سے solve کریں y is equal to square root of x پلس 2 اس کو بھی ہم solve کر سکتے ہیں دونوں variables میں increment کر کے تو ایسا کرتے ہیں کہ y is equal to root of x پلس 2 سے solve کرتے ہیں اس کو تو پہلا step کیا ہوگا کہ پہلا step یہ تھا incrementing in the variables ٹھیک ہے increment ہم نے کرنی ہے تو increment ہم کس میں دونوں variables میں کریں گے x میں بھی اور y میں بھی ٹھیک ہے left side پہ ہمیں y نظر آ رہا ہے تو اس میں y del y کا increment ہوگا اور right side پہ ہمیں variable x نظر آ رہا ہے تو اس میں del x کا increment ہوگا تو یہ بنجھے گا y plus del y y plus del y is equal to square root of x جہاں پر ہے اس کی جگہ ہم x plus del x لکھ دیں گے ٹھیک ہے x plus del x plus 2 پہلے سے موجود صحیح تو یہ ہمارا پہلا step ہو گیا ہم نے increment کیا دونوں میں اس کے بعد جو second step ہمارے پاس ہوتا تھا کہ ہم function کو minus کرتے تھے دونوں sides پہ ٹھیک ہے f of x minus کرتے تھے دونوں sides پہ ٹھیک ہے تو اس میں تو f of x ہے نہیں ہے تو f of x کی گا یہاں پر function y ہے ٹھیک ہے f of x is equal to y ہوتا ہے یا y is equal to f of x ہوتا ہے تو یہاں پر ہم y کو subtract کریں گے دونوں sides پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں y plus del y جو پہلے سے موجود ہے y plus del y یہاں سے بھی minus y کریں گے ٹھیک ہے subtract کریں گے y کو left side سے اور right side پہ بھی ہم y subtract کریں گے تو right side پہ جو پہلے موجود ہے square root of x plus del x plus 2 اور اس میں سے ہم y کو subtract کر دیتے ہیں اب دیکھیں y اس کے بعد جو next step ہوتا تھا left side پہ دیکھیں یہ تو پہلے اس کو simplify کر لیتے ہیں یہ positive y ہے اور یہ negative y اب اس میں cancel ہو گئے ہیں تو یہاں پر بچا del y is equal to square root of x plus del x plus 2 minus y صحیح اب اس سے جو next step ہوتا تھا ہمارے پاس کہ ہم right side پہ جو function ہے اس کی جگہ اس کی value place کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب y کی جگہ اس کی value کیا بنتی ہے y is equal to ہمیں question میں given ہے y is equal to square root of x plus 2 ٹھیک ہے تو یہ y کی جگہ ہم یہ value use کر سکتے ہیں تو اس right side پہ جو y ہے اس کی جگہ ہم اس کی value put کر دیتے ہیں del y is equal to square root of x plus del x plus 2 minus y y کی جگہ کیا جگہ ہے square root of x plus 2 square root of x plus 2 اچھا اب اس کے بعد ہم اس کو simplify کرتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے جو power میں terms آتی تھی یا expressions آتی تھی اس کو ہم simplify کرنے کے لیے پچھلے lecture میں جیسے دیکھا یا اس سے پچھلے lecture میں جیسے دیکھا اس میں ہم کیا کرتے تھے binomial theorem use کرتے تھے ٹھیک ہے تو اس میں بھی ہم binomial theorem use کر سکتے ہیں لیکن ایک اور method یہاں پر study کرتے ہیں کہ ہم اور کس طرح سے اس کو solve کر سکتے ہیں دیکھیں اگر میں اس کو rationalize کر دوں rationalization آپ نے پہلے پڑھی ہوگی first year میں کی maths میں ٹھیک ہے تو rationalization میں کیا ہوتا ہے کہ same expression سے divide کر دی جاتا ہے لیکن with opposite sign یہاں پر negative sign ہے تو وہ positive sign کے ساتھ ہم multiply اور divide کریں گے صحیح ہے تو by rationalization میں لکھ بھی دیتا ہوں by rationalization تو rationalize کس طرح کیا جاتا ہے کہ ہم یہ rationalize simplify کرنے کے لیے اس expression کو simplify کرنے کے لیے کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو x plus del x plus 2 minus square root of x plus 2 اب اس کو ہم multiply بھی کریں گے اور divide بھی کریں گے same term سے divided by square root of x plus del x plus 2 square root of x plus 2 لیکن یہاں پر positive sign ہوگا پہلے اوپر negative sign تھا یہاں ہم negative positive sign کے ساتھ divide اور multiply بھی کریں گے پہلے اس کو divide کر دیتے ہیں اب multiply بھی same term سے کریں گے square root of x plus del x plus 2 plus square root of x plus 2 2 اچھا اب اس کو دیکھیں اس کو مزید simplify کرتے ہیں یہ rationalize ہو گیا ٹھیک ہے rationalization کے بعد اب اس کو ہم simplify کریں گے اب numerator numerator سے multiply کرتے ہیں denominator denominator سے denominator جو ہے اس کے نیچے جو ہے 1 ٹھیک ہے یہ آپس میں یہی آ جائے گا اب دیکھیں numerator میں دونوں numerator آپس میں multiply ہو جائیں گے تو اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں x plus del x plus 2 minus square root of x plus 2 یہ multiply ہوگا کس سے square root of x plus del x plus 2 plus square root of x plus 2 اور denominator میں same term آ جائے گی square root of x plus del x plus 2 plus square root of x plus 2 اچھا یہ تو ہمارے بس بن گیا simplify کرنے کے بعد مطلب کہ ہم نے simple اس کو multiply کی فارم میں into کی فارم میں لگ دیا ٹھیک ہے یہ numerator numerator سے بن گیا اچھا اب دیکھیں اوپر تو یہ term اور یہ term same ہے ٹھیک ہے اور second term second term same ہے درمیان میں یہاں پر صرف sign کا difference ہے ایک میں minus ہے ایک میں plus ہے تو اس کو اگر میں a کہہ دوں first term کو اور second term b کہہ دوں یہ a ہے یہ بھی a ہے یہ b ہے یہ بھی b ہے تو a minus b into a plus b کیا فارمولہ بنتا ہے آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں a plus b into a minus b یا پھر a minus b into a plus b is equal to ہوتا ہے a square minus b square صحیح ہے تو وہ فارمولہ یہاں پر apply کریں گے a square minus b square تو a square اس کا a square x plus del x plus two square square اس کا square بن گیا a square اور minus b square b square کیا ہے b یہ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے consider کیا ہوا تو x plus two square 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 divided by x plus del x plus two plus square root of x plus two آجا اس کو اب مزید simplify کرتے ہیں آگے لے کر چلتے ہیں اس کو تو یہ دیکھیں اس کا square جو ہے square root کے ساتھ cancel out ہو جائے گا تو اس square کو اس square root سے cancel کر دیتے ہیں اس square کو اس square root سے cancel کر دیتے ہیں تو باقی جو terms ہمارے پاس بچتی ہیں وہ بنے x plus plus x plus two minus x minus two ٹھیک ہے یہ plus تھا یہ minus کیسے ہوا یہ اس کے ساتھ negative sin by multiply ہو رہا ہے اس پھر اسے x بھی negative ہو گیا اور 2 بھی negative ہو گیا ٹھیک ہے تو divided by x plus del x plus 2 کا square root plus x plus 2 کا square root is equal to del y اچھا کیونکہ یہاں پر y cancel out ہو چکا تھا یہاں پر del y بچا تھا تو اس del y کو نیچے لے کر چار رہے ہیں تو یہاں پر del y بنتا ہے یہ del y آگیا آگیا اچھا اب دیکھیں اس کو اور مزید simplify کرتے ہیں جو آپس میں cancel out ہوتی ہیں ٹرمز ان کو cancel کر دیتے تو یہ دیکھیں positive x ہے اور یہ negative x ہے یہ positive 2 ہے اور یہ negative 2 ہے یہ بس میں cancel out ہوگے اور باقی term جو ہمارے پاس بچی ہیں del x divided by سکھے root of x plus del x plus 2 plus سکھے root of x plus 2 یہ ہم کر چکے ہیں rational سے ہم simplify کیا پہلے questions میں بائی نومیل theorem use کرتے تھے اس کے طرح ہم simplify کرتے تھے تو اب ہم نے rational کی approach use کی ہے تو اس term کو ہم نے rational کیا اور پھر ہمارے پاس simplify ہو کر یہ term سامنے آئی تو اب دیکھیں اس کے بعد کیا step ہوتا ہے کہ ہم simplify کرنے کے بعد del x جب common آجاتا numerator میں تو پھر ہم دونوں sides سے divide کر دیتے ہیں تو del y over del x اس طرح سے right side پہ del x سے del x ہے تو اس کو اس طرح لکھ دیتے ہیں del x del x divided by سکھے root of x plus del x plus 2 plus سکھے root of x plus 2 ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو del x سے divide کرنا تو یہاں پر del x denominator میں آگے ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں یہاں پر numerator میں del x ہے denominator میں del x ہے تو یہ آپ میں divide ہو رہے ہیں تو یہ cancel out ہو سکتے ہیں یہ cancel ہو گئے تو باقی term جو ہمارے پاس پہچے گی وہ ہم لکھتے دیتے دل x is equal to 1 divided by x plus del x plus 2 کا سکھے روٹ plus سکھے روٹ of x plus 2 اچھا اب یہاں پر del x بھی divide ہو چک ہے تو اب مطلب کہ ہم نے ایسی فارم بنا لی ہے جو undefined نہیں ہو رہی ٹھیک ہے limit اپلائے کرنے سے undefined نہیں ہو رہی کیونکہ denominator میں del x نہیں آرہا ایسا کہ وہ 0 by 0 form بنے یا something divided by 0 form بنے infinity کی form بنے ٹھیک ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تو ہم limit apply کر سکتے ہیں صحیح ہے تو ہم limit apply کرتے ہیں limit del x approaches to 0 both sides پر limit apply کرتے ہیں applying limit on both sides limit del x approaches to 0 اور کس پہ apply کریں del y over del x پہ is equal to اسی طرح سے right side پہ limit آجے گی limit del x approaches to 0 اور expression ہمارے پاس ہے 1 divided by سکھ root of x plus del x plus 2 plus سکھ root of x plus 2 اچھا اب یہ میں نے limit لکھتی اب اس limit کو apply کر دیتے ہیں سہی ہے تو پہلے تو left side پہ آپ دیکھیں limit del x approaches to 0 del y over del x پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا limit del x approaches to 0 f of x plus del x پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں limit del x approaches f of x divided by del x یہ کس کے equal ہم نے پڑھا تھا is equal to ہوتا f prime of x کے یا پھر اسے کہا جاتا ہے d y over dx کے یا پھر d over dx of f of x کے صحیح ان سب کا سیم مطلب ہے کہ function کا derivative with respect to x تو اسی طرح سے جب limit apply کرتے ہیں del x approaches to zero کس پہ del y over del x پہ تو equal ہوتا ہے d y over dx کے صحیح ہے تو یہاں سے میں اس کو لکھ ہم use کریں گے تو اس کے جگہ آجائے گا d y over dx is equal to right side پہ limit apply کر دیتے ہیں جہاں پر del x ہے اس کے جگہ ہم zero put کر دیں گے کیونکہ del x approach to zero ہے ٹھیک ہے limit تو اس میں put کر دیتے ہیں limit کو x plus zero plus two کا سکھے root plus سکھے root of x plus two اچھا اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس جو terms پہچ رہی ہیں d y over dx is equal to 1 over x plus two کا سکھے root plus سکھے root of x plus two اچھا سکھے root of x plus two plus سکھے root of x plus two دو دفعہ آرہی ہیں یہ terms اور آپس میں add ہو رہی ہیں تو اس کو لکھ سکھتے ہیں one divided by two سکھے root of x plus two صحیح جو کہ equal ہے d y over dx کے تو ہم نے یہی find کرنا تھا d y over dx ہم نے find کرنا تھا صحیح ہے یہ ہم نے find کرنا تھا d y over dx جو کہ equal آ چکا ہے one divided by two سکھے root of x plus two اچھا اب دیکھیں اس میں ہم نے binomial theorem use نہیں کیا لیکن same result آئے گا آپ اگر binomial with opposite sign ٹھیک یہاں پر negative تھا تو positive signs کے ساتھ ہم نے multiply اور divide بھی کیا اس کے بعد rationalize کرنے کے بعد simplify ہم نے کیا simplify کرنے کے بعد dx سے اسی طرح سے جو باقی steps ہوئی ہیں کہ جب dx اوپر numerator میں common آ چکے تو پھر ہم نے دونوں sides پھر dx سے divide کر کرنے کے بعد جب dx cancel out ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے limit apply کر دی limit apply کی تو یہاں سے ہم نے دیکھا کہ limit del x approaches to zero into del y over del x جو equal ہوتا d y over dx کے اور اس کو ہم نے اس کی جگہ place کیا اور right side پہ limit کو put کر دیا صحیح تو ہمارے پاس یہ expression بنی ہے d y over dx is equal to 1 divided by 2 سکھے root of x plus 2 اس کا مطلب کیا d y over dx کا اس کو ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں d over dx of y ٹھیک ہے کہ derivative d over dx کیا derivative with respect to x of y مطلب کہ y جو ہے y کوئی function ہے اس کا derivative with respect to x جو کہ ہم find کر چکے ہیں اور اس question میں ہمیں یہ find کرنے کے لئے کہا گیا تھا تو اس کا second part جو ہے y is equal to وہ میں لکھتے ہوں y is equal to 1 divided by square root of x plus a ٹھیک ہے وہ بھی بالکل same طرح سے اس کو solve کریں گے خود سے آپ اس کو solve کریں خود سے try کریں تو یہاں پر ہمارے exercise 2.1 ختم ہو جائے گی تو ہم next lecture سے next exercise مطلب exercise 2.2 start کریں گے